تو دوستو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو آج آپ سن رہے ہیں جو لوگ ڈیڑھ دو سال پہلے سے جڑے ہوئے ہیں اور جو ابھی جڑ کے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں میں سبھی کے اندازہ لگا رہا ہوں کہ کتی تسمبر دو یار تی تاک کروڑ نہیں یہ سبھی لوگ کروڑوں پتی ہوگے یہ میرا تاوہ ہے اس میں کوئی دور ہے ہی نہیں لیکن اس کی لیے بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ انہیں کیا کرنا ہے اس کی لیے ہم میٹنگ سے بات چیت کر کے ایک دوسرے کے اچھے شبزوں کو گرینڈ کریں گے سو دوستو سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک ہی کارنہ کے کروڑوں پتی کب ہونا ہے کیسے ہونا ہے آج کا ٹوپک میں نے کبھی ٹوپک کے بات کی نہیں ہے لیکن میں آج ٹوپک کے بات کروں گا کہ اس ٹوپک کا آج کا میرا ٹوپک ہے اپگریشن دوستو جب بچہ جنم لیتا ہے ماں باپ کے گھر میں ہم سبھی نے اپنے ماں باپ کے گھر میں جنم لیا ہے تو پرکرتی کی وجہ سے ہم ایکٹو میٹکلی جوان ہوتے جاتے ہیں ہماری عمر بڑھتی ہے ہم لمبے ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں یہ پرکرتی کی وجہ سے ہم ایکٹو میٹکلی جو ہمارا جی میں بڑھ رہا ہے تو جب ہم تین چار سال کی ہوتے ہیں تو ہمارا جو اپگریشن کا وہ یہ ہے کہ بچے کو سکول ڈالا جائے تو پہلی اپگریشن ہماری دوستو سکول میں ہوتی ہے پھر دوسری کلاس میں پھر تیس میں چوتھی پھر پانچویں میں تو وہ لکی لوگ ہوتے ہیں جو سکول سے کمپلیٹ پڑھائی کر کے جب کالرز میں انٹری کرتے ہیں تو پھر اس سے بھی زیادہ بڑی اپگریشن ہے تو نیکسٹ اس سے بھی زیادہ اپگریشن وہ ہے جب ہم یونیورسٹی میں دوستو چلے جاتے ہیں تو یونیورسٹی کے بعد ہماری ایک اور اپگریشن دی ہے جو ہم اپنے اپنے قابل اپنی قابلیت پر اور پیرنس کی سپورٹ سے ہم اس اپگریشن کو حاصل کرتے ہیں بی ٹیک انجینئر ساوٹ ویر انجینئر ڈاکٹر یا اور افسر جو لوگ بنتے ہیں وہ ہماری لائف کا ایک status بن جاتا ہے دوستو جیسے ہم لوگوں نے اپنی لائف کی سکول سے اپگریشن شریع کی تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری یک کعور اپگریشن کار پہ ہوتے ہیں جیسے ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہم پہلے سیغل پہ ہوتے ہیں پھر دوستو کار پہ ہوتے ہیں پھر کار کے آگے پھر بڑی کار پہ ہوتے ہیں تو جو اور کچھ سوچ کے لوگ ہیں جس کو لوگانے سب کشریاف ہے اور اپریشن اپنی لائی میں کرتے ہیں تو کنی لوگوں کے تو آہ آہ فلائٹ کے علاوہ جو پلین ہیں ان اپنے بھی ہو جاتے ہیں وہ بھی ایک لائیف کی اپریشن ہے جب ہم زندگی کا سفر ہر اپریشن سے کرتے ہیں تو دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری پرلوائن ہے اس کی اپریشن کے قابل ہم کیوں نہیں بنتے ہیں بہت سارے لوگ بنے ہوئے جن لوگوں نے اپریشن پرلوائن میں کی ہے اور سمے کے ساتھ کی ہے تو سمے نے دوستو اس کو جواب دیا ہے اپریشن نے ساتھ ساتھ اپریشن تو کر کے بھول جانے والی بات ہے اصل ہمارا مد ہے کام کرنا تو دوستو جیسے ہم اپریشن پرلوائن میں ہماری جمعہ داری بن جاتی ہے کرنے کی اور کروانے کی یہ سبق ہمیں اپنی ڈینیل یونسن سے لیانا چاہیے کبھی دوستو سوچا آپ نے کہ پندرہ دسمبر دو یا پندرہ سے جب ہمارے سسٹم نے پورے ورڈ میں جنیل یونسن نے سسٹم کو لانچ کیا تو لانچ کرنے کے بعد صرف ایک ہی بات تھی ایک ہی لیبل تھا کیبل تو کیبل پرلوائن کا آپ سب ہی لوگ جانتے ہو لیکن پھر بھی میں کہنا ٹھیک سمجھوں گا پرلوائن کا پرلکا سوری پرل کا اور پرل میں صرف ہمیں تیسے بتی لاکھ روپے ملتا تھا اور چار لوگ جب جوڑتے تھے تو پچاس کروڑ پیہ ہمیں ملتا تھا ایک آدمی جیسے آج ہمیں دس کروڑ سیئر ملتا ہے جیسے آدمی ہم جوڑتے ہیں تو چار کا جو وہ فنڈا تھا وہ چار کو لے کے ہم چلتے تھے چار گاڑی سوڑا اور سوڑا گاڑی چوٹ پھر دو سش پنجاب ایک ہزار چوی ایسے کرتے کرتے آٹھوے لیولے پہ جا کے جب ہم کلپولیشن کرتے تو دس سیئر ہمارا بنتا ہے جب ہم آپلیشن کرتے کرتے آگے ہوتے تو آپ کوئی کرتا نہیں تھا کیوں نہیں کرتا تھا کیونکہ کچھ اور کچھ ملتا نہیں تھا پول کا تو جب دوستو تیہی جنوری ہمارے سسٹم نے سمیں کے ساتھ ساتھ ڈینیل جانسن جسٹ یہ سسٹم سسٹم ہی ڈینیل جانسن ہے اور ڈینیل جانسن ہی سسٹم ہے تو میں سسٹم کی بات کرتا ہوں جب ہمارے سسٹم نے دیکھو دوستو میں پہلے بھی ایک بار بول چکا ہوں کہ جب ہم کو کام کرتے ہیں اور جس کے ساتھ کرتے ہیں اس کے نیت دیکھی جاتی ہے تو ڈینیل جانسن نے جب ہمارے سسٹم نے سب سے پہلے آپ سبھی جانتے ہو جو نہیں جانتے ہو سن لیں کہ جب شیئر شروع کیا تھا تو سات سینٹ کا شروع کیا تھا جو پندرہ اپریل دوی اٹھاروں کے ایک سو بیاسی گناہ ہوگا تھا بہت لوگوں نے کروڑوں روپے کمائے اس میں کچھ نام آپ ہیں جو پڑھانے لیڈر وہ جانتے ہوں گے ایک سو بیاسی گناہ اور ہندوستان میں یا کسی اور میں کسی ایم ڈی میں اتنا دامنی میں نے دیکھا کہ وہ سوا دو سال میں جس نے ایک لاکھ روپے لگایا تھا وہ ایک کروڑ بیاسی لاکھ روپے تو پندرہ اپریل دو یا اٹھارہ کو دوستو جب وڑھرا لگی تو ایک ڈی پی پے سسٹم نے پھر دوبارہ منٹ کو لانچ کر دیا اس طرح میں ہم بھی انٹر کر چکے تھے تو بیس آٹھ دو یار بیس کو جب یہ شانوی گناہ ہوا تو سسٹم نے اس کو فی وڑھرا لکرایا آپ لوگوں کے سامنے کا لاکڈ آن میں کرایا دوستو ہمارے سسٹم کی نیت دیکھو کبھی سسٹم نے جے نہیں سوچا کہ میں ان سبھی کو پیسہ واپس کرنا ہے اس کا وڑھرا لکرا رہا ہوں کہ یہ ہاتھ میں میرے میں کنجی ہے میں اس کا ریٹ کام کر دوں نہیں کیا ہماری سسٹم کی نیت دیکھی جاتی ہے کہ کتنی نیت صاف ہے تو دوستو ہمارے لیڈروں نے کیا کیا سامنے سامنے کے ساتھ کبھی کوئی کمپنی پکڑ لی کبھی کوئی کمپنی پکڑ لی شکر مالکہ ابھی سٹاپ لکھ چکا ہے لوگوں کو گیان ہو چکا ہے کہ پرلوین ویل نیور اینڈ بہت سارے کمپنیاں آئے ہیں اور بہت سارے ہاں چلے گئے ہیں لیکن پرلوین جندہ آباد ہے جندہ آباد رہے گی اور جندہ آباد جندہ آباد ہی ہوتی رہے گی مجھے بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھا کہ جال صاحب میٹنگ کیا کر کے آئے ہو کیونکہ میں شکر گزار ہوں اپنے سینرز کا جن کا لنک ایڈمن کے ساتھ ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے نہ میں یہ کہتا کہ آنے والے سب میں وہ کیا بتاتے ہیں لیکن میں پڑس افسر ہوں جب شاک کی نظر سے دیکھتا ہوں تو کشنہ کشن نکال لیتا ہوں اپنی سوچ کے مطابق تو میں بہت ساری چیزیں بھیلنے بھی کہتا تھا ہاں لیے بھائی لیکن مجھے سب کھا رہا ہے یہ مطلب نہیں ہے